اتر پردیش کے ایوتھا میں بن رہے بھگوان شری رام مندر میں بائیس تاریخ کو پران پرتشتہ سمارو ہونے جا رہا ہے جسے لے کر بھووے تیاریاں چل رہی ہیں اس دوران چار ہزار سے زیادہ شاستری دولگ بھگ بائیس سو سے زیادہ ویوی آئی بی کو پہنچنے کا آمندن دیا گیا ہے پران پرتشتہ سمارو کی بارے میں دیش بھر کی جنتہ کو ان کے گھر جا کر بتایا جا رہا ہے اور ان سے بائیس تاریخ کو دیوالی کے روپ میں منانے کو کہا جا رہا ہے اس دوران لوگوں کو ایک کارڈ اور ایوتھا سے آئے ہوئے اکشت بھی دیے جا رہے ہیں بتا دیں کہ بائیس کو ایوتھا میں بھگوان شری رام کے مورتی کی پران پرتشتہ ہونے والی ہے جسے لے کر دیش بھر کے سناتنیوں میں کافی اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں تک آمندرن اور کارڈ پہنچاتے ہوئے ویشو ہندو پریشت کے سدستوں نے بتایا کہ ایوتھا سے آئے ہوئے اکشت لوگوں کو دیا جا رہے ہیں اور بائیس تاریخ کے لیے لوگوں سے آوہن کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں پانچ گھی کے دیپ سرور لگائیں اور اس دن کو دیوالی کے روپ میں منانے جائے جو شیرام جنم بھومی سے پوجیت اکشت آئے ہیں ان کو ہم گھر گھر میں بتریت کر رہے ہیں ہمارا پانچ سو سالوں کا جو سپنا تھا شیرام جنم بھومی کے بھویا مندر کا نیرمان اب ہونے جا رہا ہے اس کے اتحاس میں اگر دیکھا جائے تو چوہتر لڑائیاں ہم نے لڑی ہیں وہ تقریبا پونے پانچ لاکھ کے قریب وہاں پہ بلیدان ہوئے ہیں آج موڈی جی کے اور یوگی جی کے نیترتم میں جو بھویا رام مندر بن رہا ہے ہم ان کے آبھاری ہیں کیونکہ ہمیں ایسا دن دیکھنا پڑا ہے ہم گھر گھر جائیں گے دو سال پہلے ہم شیرام جنم بھومی کے لیے ارپن میدھی لینے آئے تھے اور دو ورش کے بعد ویشو ہندو پڑیشت پھر سے آپ کے دوار آیا ہے گھر گھر جائیں گے رام مندر بنائیں گے جائے شیرام جائے شیرام میں سچانت مادھو نگر امبالا مادھو بستی کا پرمکھ ہوں تو آج ہم ایک اکشت ویتریٹ کرنے کے ابھیان جو کی ایک جنوی سے پندہ جنوی تک چلنا ہے تو ایک جنوی سے ہم یہ ابھیان سے شروع کرتے ہیں اور لگ بگ ساڑے ساستوں پڑیواروں تک ہم سمپرک کر چکے ہیں اور یہ اکشت ویتریٹ کرنے کا اور بھاگیا دیوالی منانے کا جو چاڑے چارتوں سال بار ہمارے بھاگوان اپنے بھاون میں پدار رہے ہیں تو اس کے نیمیت ہم سب کو نمترن دینے جا رہے ہیں بھرگر نمترن دیا جا رہا ہے تو اس میں گھر گھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم پانچ دیئے ہر وقتی اپنے گھر پہ جلائے اور جیدان سے جیدان ہو گیا ہے اپنے بھون دھام سے دیوالی منائے کیونکہ سب سے بڑی دیوالی تو یہی ہے ہمارے رام جو ایدھا میں پدار رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم ایک چودہ تاریخ کو ہماری امبالہ نگر میں ایک مشاہل ہنمان چالیسہ کا جو یادرہ ہونے جا رہی ہے جو کی بس ٹینڈ سے چلے گی کپڑا مارکٹ سے ہوتے ہوگے اور جی ٹی روڈ رام مندر تک جائے گی جس میں لگ بگ پچیس ہزار سناترنیوں کا اکٹھے ساموہی کہنمان چالیسہ کرتے ہوگے وہ جائیں گے اور اسی کے ساتھ میں ایک ہم نے اپنے جو ہمارے ویرودی ہیں رام مندر کے ویرودی ہیں ان کو میں ایک اینا جاتا ہوں کہ وہ بھی چاول دیے جا رہے ہیں جو کی دھا جی چل کر آئے ہیں اس کے ساتھ ایک پترک ہے اور پترک چاول جو ہیں آپ اپنے مندر میں رکھیں گے جب تک آپ دھا جی نہیں آتے دھا جی جائیں گے اور چاول یہ جو پوزید چاول ہیں اکشت ہیں دھا جی رام جی کے چڑھنوں میں چڑھائیں گے جی شیرام اپنے اسپاس سے جڑے ایسے ہی اپ ڈیٹس پانی کے لیے دیکھتے رہیں امبالا بریکنگ نیوز ہمیں فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اپنے ایپل اور انڈرویڈ موبائل فون کے پلے سٹور سے ہماری ایپ امبالا بریکنگ نیوز ڈاؤنلوڈ کریں